رمضان تجلّا و ابتسما تغالل عبد اذا تنما موتے کی حالت میں انسان انجیکشن لے سکتا ہے کہ نہیں لے سکتا انجیکشن جو ہے وہ تین طرح کا ہوتا ہے ایک توہے کبھی انسان غزہ کے لیے لگواتا ہے طاقت کے لیے تاکہ بھوک نہ لگے گلوکوز وغیرہ ہے اس قسمے کے انجیکشن سے روضہ ٹوٹ جاتا ہے اس میں کوئی اختلاف نہیں نمبر دو دوسرے قسمے کا انجیکشن ہو ہے جو بطور علاج کے اور بطور دوا کے استعمال کیا جاتا ہے بہت سارے مریض ایسے ہیں کہ روضے کے حالت میں ہو سکتا ہے دو تین مرتبہ ان کو انجیکشن لینا پڑتا ہے تو دوا کے لیے علاج معالجے کا انجیکشن ہوگا اس سے بھی روضہ نہیں ٹوٹا اکثر اہل علم کے ندیق لینا جائد ہے بوقت ضرورت اس میں کوئی حرج نہیں ہے انجیکشن انسان لیتا ہے اگر نہ لے تو اس کی بیماری بڑھ جائے تکلیب بڑھ جائے تو چونکہ انجیکشن کے دریئے جو چیز اندر جاتی ہے وہ میدے میں نہیں جاتی یاد رکھنا ہے بہت سارے لوگ سننے کے بعد بہت گھبرا جاتے ہیں یہ ایسا کیسے ہوگا انجیکشن سے انسان جو کوئی اگر دوا لیتا ہے تو وہ دوا انسان کے میدے میں نہیں جاتی روضہ ٹوٹا ہے میدے میں جانے کے بعد یا انسان قوت و طاقت کے لیے رہا ہے دوا کا جو ہوتا ہے وہ رگوں کے دریئے رگوں ہی میں رہ جاتا ہے اسی لیے داکٹر انجیکشن لگانے کے لیے پریشان رہتا ہے کہ رگ کہاں مل جائے تب بغیر رگ نہیں دے سکتا تو رگوں تک جاتا ہے اور کوئی چیز جو دو منفظ ہیں میدے میں جانے کے لیے ناک اور مو ان میں اسے انجیکشن کے ادر کوئی چیز استعمال میں نہیں آتا اس لیے جمہور اہل علم کے نزدیک انجیکشن لگوانے سے روضہ نہیں ٹوٹتا روضہ برقرار رہتا ہے آپ اس کو اس طرح سے سمجھیں کہ انسان روضے کی حالت میں گسل کر سکتا ہے نبی علیہ السلام روضے کی حالت میں گسل کر رہے ہیں اوپر سے پانی ڈال لیتے ہیں آپ حضرات جانتے ہیں انسان کے بدن میں بڑے ہی مسان ہیں یہ جو ہاں روئے ہیں ہر روئے کے ساتھ میں اللہ نے ایسے چھوٹے چھوٹے انسان کے لیے بدن میں سوراخ رکھتا ہے انسان جب نہاتا ہے گسل کرتا ہے تو ان مسانوں کے دریئے پانی اس کے جسم پہنچتا ہے پھر ٹھنڈک پہنچتی ہے اندر تو جا رہا ہے پانی لیکن رگ میں نہیں جا رہا ہے اب اس سے ایک بہتین چیز اور بتائیں آپ کو انسان کے بدن میں کہیں درد ہوتا ہے تو تیل لگائے جاتا ہے جب اوپر سے دوا لگائی جاتی ہے اس جلل میں تو کوئی بیماری نہیں درد اندر سے ہے لیکن وہ تیل یا دوا اوپر لگا کر مسج کی جاتا ہے کیوں یہ تیر یہ ساوت دوائیں یہ جو اللہ نے چھوٹے چھوٹے مسان سراخ رکھیں اس سے اندر پہنچتے ہیں دیکھیں جسم کے اندر تو گیا تیل پانی گیا لیکن میدے میں نہیں گیا اسی لئے با اتفاق علماء روضہ بر قرار رہتا ہے روضے میں کوئی فرق نہیں آتا تیس نمبر تین انجکشن کی تیسری قسمیں اور تیسری شکل یہ ہے کی ٹیسٹ کر لے کے لیے کبھی خون نکالا جاتا ہے اور آج سب سے زیادہ پریشانی یہاں یہ ہے عمرہ کرنے کے لیے ویدے کے لیے میڈیکل کروانا ہے دن میں کروائیں گے تو روضہ ٹوٹ جائے گا بڑی پریشانیاں لوگ اٹھاتے ہیں تو اگر خون ٹیسٹ کرنے کے لیے انجکشن سے خون نکالا جا رہا ہے ٹیسٹ کے لیے تو اس سے روضے پر کوئی فرق نہیں پڑتا روضہ برقرار رہتا ہے دن میں آپ روضے کی حالت پر اپنا خون نکلوا کر کے ٹیسٹ کرا سکتے ہیں شرعان اس میں کوئی ممانیت اور کوئی جرم نہیں ہے چونکہ روضے کے حالت میں پچھنا لگوانا حادیث سے سابت ہے ہجامہ کی بات آئی میں نے بھی کہا اسی کو پچھنا میں نے کہا کہ ہجامہ سے روضہ نہیں ٹوٹتا اس کی وجہ کیا ہے کہ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افتر الحاجم والمحجون پچھنا ہجامہ کرنے والا اور کروانے والے دونوں کا روضہ ٹوٹ گیا ابتدائے اسلام میں نبی الہیس طرح صاحب نے یہ بیان کیا تھا لیکن بعد میں آپ نے اس حدیث کو منسوق کر دیا اور روضے کی حالت میں آپ نے ہجامہ کروایا اور لوگوں کرواتے ہی بھی دیکھا اور آپ نے ان کو منع نہیں کیا اس لئے ہجامہ سے کروانے سے بھی روضہ نہیں ٹوٹے گا ایک شرط ہے ایک شرط ہے ہجامہ کروانے کے بعد اگر ہجامہ کروانے سے اس لئے ہمیں بچنے کے حکم دیا گیا ہے روضے کی حالت میں ہجامہ نہ کروائیں اس کی وجہ یہ ہے کہ کبھی اللہ نہ کرے ہجامہ کروانے کے بعد خون انسان کا زیادہ نکل گیا اور انسان کو کمدوری محسوس ہوئی اس وقت اگر روضہ توڑنا پڑا تب انسان بڑی مشکلات میں آ جائے گا اس لئے احتیاطاً ہمیں اس چیز سے بچنے کے ایک ہی تاقید کی گئی تاکہ روضہ ہمارا کمزوری کے بنا پر ہمیں روضہ توڑنے کی نوبت نہ آ جائے ورنہ اگر ہم نے ہجامہ کروایا اور ہمارے روضے پر کوئی اثر نہ پڑا توڑنے کی ضرورت نہ پڑی تھوڑا سا خون نکال کر کے ہجامہ کروا لیا تو اس پر شرعن کوئی مضاقہ کوئی حرج نہیں کیونکہ افتر الحاج جمہ المحجوم والی حدیث منصوب ہو چکی ہے اسی طرح سے وہ نبی علیہ السلام نے اس وقت بیان فرمایا تھا پچھنا ہجامہ کرنے والا اور کرانے والا دونوں کرودہ ٹوٹ گیا اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ تھی کہ پرانے دمانے میں ہجامہ کا کراتے ہو تو خون جو نکال آ جاتا تھا وہ مشین نہیں تھی پائپ والی کہ ہاں اس طرح دباتے جائے خون آ جائے بلکہ اکثر بشتر کرنا پڑتا تھا اس میں ایک نلی جو ہے ڈال کر کے ہجامہ کرنے والا زبان سے خوبزور سے کھینچتا تھا خون اور جب خون کبھی کبھار موہ میں چلا جاتا اندر جانے خطرہ رہتا تھا اور پھر اس کو انسان اگلتا تھا تو اس لئے نبی علیہ السلام نے اس وقت بیان کیا تھا لیکن آج ہجامہ کی جو کیا جاتا ہے وہ موہ سے کھینچنے کی نوبت نہیں آج کے مشینے ہیں یا ایسے ایسے آلات ہیں وہ کب فٹ کر دیا جاتا ہے تو خون اس کے اندر اپنا آ جاتا ہے تو اس لئے وہ حدیث جس میں آیا ہے کہ ہجامہ کرنے اور کروانے والے کا روضہ ٹوٹ جاتا ہے وہ حدیث تمام اہل علم کے ردیق منسوخ ہو چکی ہے اس لئے ہمیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے اگر میٹیکل کروانا ہے حج یا عمرے کا لینا ہے یا اور کوئی کسی طرح سے بیلیٹیسٹ کرانا ہے اگر انجیکشن کے طرح یہ خون نکال لیا جاتا ہے تو شرعان کوئی مدہ کا کوئی حرج نہیں ہے کسی طرح